اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں لیڈر سیاست میں ہوں سید خالد اسلام ناظرین آج ہم کیجی ہرلی کنے موجود ہیں اللہ ماند ٹرسٹ جو ہینڈی کپس کے بارے میں پروگام کیا گیا ہے آپ اس کی سیدھی تصویر دیکھ سکتے ہیں موسیقی 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 ہمارے کے لئے ہمارے کے لئے ہیں ہمارے کے لئے ہمارے کے لئے ہیں انسانیت کا تخاضہ ہے انسانیت انسانیت کا تخاضہ ہے کہ اسپیشلی جو چلدہ چلدہ سے جو بھی یہ ہی ان کو بدب کرنا یہ ہمارا فرض ہے یہ ہمارا فرض کرنا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہیں اسی طرح ہم نے کئی سال پہلے ملت مینجمنٹ سٹریٹ یا اپ انڈیا کی دیرے کے مام مسکان کر کے ایک ادارہ ہم نے خائم کیا ہے جس میں اسی طرح کے جو اسپیشلی ایر بچے ہیں ان کے لئے تمام سہولیات ہم نے وہاں بے کر رکھی ہے اور وہ چلدہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہاں میں جو اللہ مان سوسائیٹی بیتاری حصے جو ابھی کر رہے ہیں آپ جو اس پاور ہمارا کوارڈینیشن کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے پاس ہمارے پاس اکامنیشن ہے بہت سا اکامنیشن ہے اپنے پاس اور جو بھی آپ کو مدد چاہیے ہم کرنے کے لئے تیار ہیں اتنا ہی نہیں بلکہ جیزا مولانا نے کہا کہ ہر ڈسٹرک میں اس کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ ہم سے باتشیت کریں گے فاروز بھائی سے بھی اور بیٹھ کے ہم کوشش کریں گے کہ ہر ڈسٹرک لیور پہ ہم جائیں اور دیکھیں کہ معذور بچے وہاں پہ کتنے ہیں اور ان کو ہم کیا مدد کر سکتے ہیں اور کتنوں کو ہم بینگلور لاکھے یہاں پہ رکھ سکتے ہیں اور ان کی کیا مدد کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ اس پہ بہت غور کریں گے اور اس کو پائے تکمیل کریں گے انشاءاللہ اور تین بھی بہت کمی ہے میں ایک بار پھر عمال ایڈکیشن ڈرسٹ کا بہت شکر بزار رہا ہوں فاروز بھائی کا بہت شکر بزار رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا دن جو ہے ہریٹ فیلڈ کے اندر دیسہ کی ایڈکیشن ہو گیا دوسرا ہے ٹیکنیکل ہو گیا ہر چیز کے اندر کمیونٹی کے اندر کیا ہے کام کر رہے ہیں لوگ کئی ادارے ہیں جو اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں لیکن جو سپیشلی ایبل کے فیلڈ میں بہت کم ادارے کام کر رہے ہیں اپنے بچے کئی کرسچن انسٹیٹویشنز میں داخلے لیں کئی انسٹیٹویشنز کیونکہ اس طرح کے ادارے کے بہت کمی ہیں تو ہم نے سوچا کئی سال پہلے ہم نے ملت مینجمنٹ سوسویٹی کے زیر احتمام مسکان کا احتمام کیا تھا اور وہاں پہ کئی اسی طرح کے سپیشلی ایبلڈ بچے ابھی وہاں پہ رہ رہے ہیں اور ان کے ہم خدمت کر رہے ہیں کئی سال سے تو ابھی یہ آج جو اللہ مان کے زیرے میں احتمام یہ جو ادارہ خائم ہوا ہے یہ بہت اچھا کام ہے ایک ہمینیٹی کے لیے بہت اچھا انسٹیٹو ہے اسی طرح کا انسٹیٹو ہر ڈسٹرٹ کے اندر ہونا بہت ضروری ہے تو انشاءاللہ ہم جناب فاروق صاحب کے ساتھ کوارڈینٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہر ڈسٹرٹ میں ہم جائیں اور اس طرح کا انسٹیٹو کریں اور وہاں پہ جو بھی ڈسیبلڈ بچے اسپیشلی ایبلڈ بچے معذور بچے ہیں ان کو بیادر کریں اور ان کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں کریں گے انشاءاللہ آج علامان ایڈوکیسنل اینڈ ویل فیر ٹرسٹ اور اسکیڈ ڈفلممنٹ کے بینر کے تلے معذورین نابینا خواتین و حضرات اور پاؤں سے وہ بہت سارے بچے جو یہاں تشریف فرمائے ہیں علم و ہنر سے نوازنے کے لیے اور ایسے معذور طلبہ اور طالبات کو زیور علم سے مزین کرنے کے لیے جو ایک امدہ پرگرام سجایا گیا ہے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم قوم کی تعاون قربانی دعاوں کے ساتھ جاری و ساری رہے تو ہمارے قوم کے بچے جو معذور ہیں آنکھوں کے اعتبار سے ہاتھ پاؤں کے اعتبار سے یہ بھی دیش کے اندر دنیا کے اندر کارگر ثابت ہوں گے اور ان کی خدمات سے ان کے گھرے لوح حالات اچھے ہوں گے اور ملک حالات بھی امدہ سے امدہ انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا ہم دعا کرتے ہیں کہ اس ادارہ کو اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ اچھے سے اچھے راستے انائے آج کا میسیج یہ علمان ٹرسٹس ٹرسٹ کے لوگ آج جو پروگرام منخط کیا ہے سپیشلی ہنڈیکیپ سپیشلی ایبل ایبل ہنڈیکیپ بڑی نہیں آنا ایبل یہ سپیشل ایبل چلڈرن کے بارے میں یہ جو پروگرام رکھا ہے ان کو کیسے ابرو کیا جائے ہوم میں اگر یہ بچے ہیں سپیشل ایبل بچے ہیں تو ان کو کیسے ان کی مدد کی جائے تاکہ وہ سیلف ایمپاورڈ انڈیپنڈنٹ ہو سیلف ایمپاورڈ کا مطلب وہ خود اپنے آپ خود مختیار بنے آگے چل کے ان کی زندگی میں وہ خود اپنے آپ کا کچھ وہ کر سکے اس طرح کا ایک پروگرام اور ساتھ ہی ساتھ سرکار کرناڑا کا سرکار اور سینٹرل گورنمنٹ یا سٹیڈ گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ کہ جو سکیمز ہیں یہ ہینڈیکیپڈ لوگوں کے سپیشلی ایبلڈ بچوں کے لیے سپیشلی ایبلڈ لوگوں کے لیے انس کے بارے میں بھی ڈسکشن ہوا ان کو بتایا گیا کہ کس طرح کے کون کون سے سکیمز ہیں جو آگے چل کے وہ سکیم کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کس کتنے کتنے روپے اگر ان کو سکولرشپ چاہیے تو کہاں سے سکولرشپ مل سکتی ہے اور ساتھ میں ان کو آگے چل کے کس طرح سے سکولرشپ لینا ہے یا میمبر یا یوڈی ایڈی بنانا ہے اس کے لیے آگے کیا کرنا ہے اس کے بارے میں بھی کافی ڈسکشن ہوا اور میرے خیال سے اس کا بھرپور فائدہ یہ لوگ اٹھائیں گے یہ بہت اچھا امدہ کارکرم تھا امدہ پروگرام تھا آگے چل کے ایک آج ہمارے اکباد صدیقی صاحب بھی آیا ہے جو مسکان ٹرسٹ کے سرپرست ہیں یہ اور ڈاکٹر فاروق صاحب جو کر رہے ہیں یہ بہت ہی امدہ کام ہے کیونکہ میں نے خود دیکھا ہے سپاسٹک سوسائٹی وغیرہ جہاں پہ میں جا کے لڑکوں سے بچوں سے بات کیا ہوں کافی بچے ہمارے ایسے ہیں جیسے کہ مولانا صاحب نے بتایا کہ صبح اللہ کا نام لیے بینہ کوئی دوسرا غیر اللہ کا نام لے کے جاگنا پڑتا ہے تو ان کی مسئبت ان کی مشکل مشکل ہے یہ بات یہ دیکھا دیکھی یہ جو کام ڈاکٹر فاروق صاحب اور اب مارے وہ مسکان کے سرپرست اقبال صدیقی صاحب کر رہے ہیں یہ تبادلہ آئے گا اور آگے چل کے یہ بہت بہت امدہ کام ہوگا اور آگے چل کے انہوں نے جو دوسرے دوسرے زلوں میں اس کا تمام کرنے کی سوچے ہیں انشاءاللہ اللہ ان کے اس سوچ میں کامیابی اتا فرمائے آپ تمام آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ تمام سب مل کے اس کو ان کی اس نٹ میں دعا کریں میں پرسٹ آفول میں آکر ڈاکٹر چندر شکر سپیچ انہارنگ انسٹوٹ میں ٹیچر ہوں جو بچے بولنے سکتے سننے سکتے ہیں ایسے بچوں یہاں آج آشانہ یہاں کھلا ہے اور یہ نیا اوپن ہوکے ہے اللہ امم ایڈوکیشن ٹرسٹ جو ڈیزابل چلرون سو نٹ ونلی فور یارنگ اپیڈ یہاں آپ کو فزیکل ہنڈی کپ بلائند ایمار اور ایسے بچوں کو لئے مدد کے لئے آج کا مقصد کیا ہے سپریٹ کریں کہ ایسے بچوں کو ہم کبھی بھی کمزور نہ سمجھیں دیار ایسے بچے جو ڈیزابل ہنہوں ہمارے سے نہیں گتا مگر بات دیار ایکوال تو در نارمل کٹ ان کو بہت زیادہ ہمارے سے زیادہ کمینکیشن جو نہیں سمجھ سکتے زیادہ سعی لگو اوری کمینکیشن کتے بچوں آپ کے کلیم دے پہنے ہمیں ہمیں ہمارے ہمارے سکول میں بہت سارے بچے آرہی 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 میری خود کی بچے بیانزا ہیاری ایمپید ایکوال ہیاری ایمپید ہیاری نارمل کالیج مجاہے مل چیلرنس کیریہ ایکوال ہی ہیاری ہیاری مل چیلرنس کیریہ 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 موسیقی